السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب یقینہ روزے رکھ رہے ہوں گے آپ صاحب اللہ تعالی رمضان کا جی رحمت و برک برکت کا مینہ آپ کے لئے خوشی اور رحمت لے کر آئے تو میں نے جانا تھا دیا ہوئی تھے کپڑے تھوڑے سے میں نے اپنے نا تانگ کرنے کے لئے کچھ سلائی کرنے کے لئے دیا میں نے اسے شرس دیئی تھی کہ ذرا تھوڑی سیس کو نا فیٹنگ بیکار دے کیونکہ میری نا ویٹ میرا بہت تھا پہلے تقریباً میرا ویڑ تھا سکسٹی نائن سکسٹی ایٹ میرا ویڑ تھا تو میں نے اپنے ویڑ کو کافی کم حد تک کیا ہے تو ساری جو میری کھلی کھلی شرٹ تھی بلکل نیو شرٹ پڑی تھی ابھی میں نے دیکھے شرٹ کو یہ دیکھیں ابھی میں نے شرٹ کو پہننا نہیں ہے ویسی کی ویسی شرٹ تھی تو میں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے دیکھ کر آئی میں نے کہ سکنوں شرٹ کے فٹنگ کر دینا اور اس کے چاک کھول کے سارے صحیح کرنے اس نے ویسی اس نے فٹنگ کر دی اور میرے جو چاک تھے ویسے کی ویسے اوپر نہیں اس نے کیے وہ ساری جب میں نے اس کو ٹرائے کے اتنا گندہ لگ رہا تھا میں نے کہا دیکھو کوئی ہون نہیں رمضان میں جا کے جانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے روزہ رکھا ہوتا ہے روزے میں تو بندہ دل کرتا چلے ہی نہیں کیونکہ مانا ذرا پیدل کا راستہ ہے تو جانا جو بہت مشکل لگ رہا ہے تو ویسے اس دن میں نے اپنے ہزبن کو پکڑا تھا مجھے لے کے جو آج بھی وہ گھر پر ہے تو پھر ان کو ہی پکڑوں گی کہ مجھے لے جائیں یہ بھی فٹنگ میں میں نے کروانی ہے یہ بھی اس نے فٹنگ کی کہا کہ بھا جی یہ نہیں ہو سکتی یہ پوری ٹھیک ہوگی تو پھر سلائی بھی فل لینی ہوتی ہے فل تو مطلب شرٹ کی اور اس کو جی ہم نے ایسے کی ایسے کیا ہے اور سیٹنگ کر کے تو سلائی پھر اتنی زیادہ آلے لے جب اس نے میں اسے سلائی لینی ہے تو میں نے اسے پھا کہ مجھے پھر صحیح طور پھٹ کر کے دوں یہ بھی اس نے نہیں کی اور ایک میری یہ شرٹ ہے دیکھیں یہ بھی شرٹ اس نے نہیں کی یہ بھی اس کو بھی میں نے کیسے سلائی لگوانی اس کو تھوڑا سا میں نے تانگ کروانا ہے اس کو اتنی شرٹ سے ہیں یہ ایک شرٹ یہ ہے اور یہ شرٹس ہیں ابھی میں نے یہ اس کی شرٹ تھی دوچھو میری نیو میں نے یہ بھی ابھی پہنی ہی نہیں ہے شرٹ کو ان کی اپنی مرضی ہوتی اتنا انہوں نے ایت کے کام پکڑے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اچھا باجی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کر دیں گے کر دیں گے اور کرنا کہہ انہوں نے ہوتا ہے دوسرا بندہ بیٹھا رہے پانواستے یہ بھی دیکھیں میں نے پہنی نہیں ہے یہ ابھی ابھی ویسے کی ویسے میری شرٹ پڑی ہوئی ہے تو میں نے اس کو کروایا اس نے اس نے کر دیا باجی اس کے اندر کپڑا نہیں ہے یہاں سے اس نے میری کر دیا اندر سے کتہ کھلی نہیں تھی یہاں سے چاک اس نے یہاں سے اوپر نہیں کیے یہاں تو اوپر تک کروانے تھے دو ایچ اوپر تو وہ اس نے کیے ہی نہیں ہے تو اتنی گندی لاغی تھی میری یہ شرٹ پہنی ہوئی جتنا اس پر غصہ ہے ابھی تو میں نے نماز پڑھ کے پھر میں نے کہا تھا اس کے ذرا میں کلاس لینے جاؤں گی اس کے تو میں واٹ لگاؤں جا کے انہیں نہیں سلائی کار کے پھر جو پیسے مانگ دا ہوئی دیدن دے انہوں سے یہ ہوتا ہے ان کے نخرے بڑے ہوتے ہیں اور یہ میں نے اولٹی شرٹ رکھ دی ہے ان کے نخرے ہی بڑے ہوتے ہیں باجی سلائیاں سینی کار ساکھ دیجئے اب وہ مسئلہ بتا ہے ہمارے ادھر کیا ہے ہم نے ایک درزن ڈھونڈی تو ہے تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے نیبر والوں نے میں بتایا کہ ادھر پیچھے ایک درزن ہے شکین کریں گھر سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم لوگ نہ باہر نکلتے نہیں ہیں ایون کے ذرا نیبر وغیرہ سے بھی ہماری کوئی اتنی سلام دعا نہیں ہے بچ جو نکل جائیں گیٹ پر ملاقات ہو جائے تو سلام دعا ہوتی گھر تک جانا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے گھروں میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا بندہ اپنے کاموں میں اتنا مسروف ہوتا ہے کہ بندے کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کہ جا کے نیبر میں ملیں باتیں کریں بندہ گھر میں رہ تو زیادہ ہی بہتر ہے تو کیا فائدہ نیبر میں جانا اور پھر ایک بات دوسری دوسری بات تیسری بندہ اپنے گھر میں ہی اچھا ہوتا ہے تو گھر میں رہ تو زیادہ اکثر ہمارے محلے والے جو ہوتے ہیں ہم سے یہی کہتے ہیں آپ ملتی نہیں ہیں آپ آتی نہیں ہوتا تو ہمارے گھر آئے کہ ہم نے کہا ٹائم ہی نہیں ہوتا بندہ اپنے کار چیدنا مسروف ہوتا ہے لوکن ملنا کتھے ٹائم ہوتا پھر نیبر سے اتنی ماشاءاللہ سلام دعا تو ہے کہ نہیں ہے سلام دعا ہے جب کوئی دکھ سکھ ہو تو پھر تو جاتے ہیں اب نا اب میں جانا ہے سب سے بڑا میرا مشکل محلہ لگ رہا ہے یہ دینے اور عیتہ کب اس کو کپڑے دے ہیں اس سے کہا کہ اس سے پہلے پہلے ہمیں کپڑے دے دیں سلائی بھی اس نے کہا جی میں نے اتنی لینی اتنی لینی مو پھاڑ کے ہمارے تو سیٹی میں نا ٹائلر بہت مہنگے ہیں تو وہ پھاڑ کے پھر اپنی وہ مانگتے ہیں جتنا مرضی پڑھانا کیوں نا ملکہ وہ زیادہ مانگتے ہیں میں نے کہا چل تو کپڑے سے ہی بات ہو حساب کار لماں گے ہسی ابھی اس پورے ان شرٹوں کا میں نے صحیح ہونے کے لئے دینا ہے اللہ کہے صحیح کار دے وہ دیٹی کالی سے آگئی ہے میری کلپس کو روٹی میں پکا کے دوں وہ ابھی کالی سے آئی ہے اور اس کو روٹی دینی ہے گی میں نے کھانا اور اس کے بعد میری چھوٹی بیٹی نے سکول سے آ جائے تو میں نہیں کرنا خوٹا خوٹ بڑی والی کو میں فارت کر رہا اس کے بعد پھر میں چھوٹی کا کام پر گئی کہ چھوٹی ہے ماشاءاللہ وہ اس نے کپڑے بھی نہیں بدلنے اسے میں اسے نظر آؤں گی تو تب اس نے کپڑے بھی بدلنے اور اس نے کھانا تو اس نے کھانا نہیں ہوتا وہ روٹی تو وہ کھانا گشمن ہی ہے اس کے روٹی کے ساتھ اور روٹی نہیں کھانی اس نے کوئی گوشت کوئی سبزی کوئی دان لی کھانی میں جہاں میجے کیسے مینیج کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ تو یہ دے وہ کر بس اسی میں لگ جاتی ہوں میں میں اگر میں کہتے ہیں میرا یہ فٹا فٹ میرا کام ہو جائے بھی چوڑا بھی ساف ہونے والا ہے کچھر اتنی تیزی ہے نا مجھے کہ میرا توا بھی بچارہ نیچے کی طرف آ رہا ہے تو اتنی مجھے تیزی ہے کہ فٹا فٹ میرا کام کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ رمزان کی وجہ سے نا کالیج میں بھی چھوٹی کا ٹائم انہوں نے چینج کر دی ہے سکول میں بھی کر دی ہے بیٹی کے وین والوں سے سی ٹائم پہ چھوڑ جاتا ہے اور بیٹی کو اس پابا لینے جاتا ہے یہ روٹی تو ہو گئی ہے اس کے اور اس کی پسند کی کوئی چیز ہوگی تو اس نے نہ کھانی ہے ورنہ وہ کہے گی کیا ہے سب سے پہلے میں اس سے سوال پوچھتی ہوتی کیا ہے کھانے میں کیا ہے کھانے میں اس کے سالن گرم ہو گیا بیٹی کو دینے آئی ہوں کہ میں اس کا بنا کر رکھتا ہوں میری چھوٹی آنے والی ہے اس کے خیرہ بغیرہ رکھنا ہے چکندر اس کے ختم ہو گیا ساتھ میں اس کو سالیٹ ضرور دیتی ہوں بیٹی کو کیونکہ خود وہ پسند کرتی ہے چھوٹی میں بیٹی پسند نہیں کرتی ویسی وہ انہیلڈی چیزوں کے دیوان نہیں ہے اسے تو بس انہیلڈی چیزیں ہی کھانے کے پسند ہیں لیکن میں اسے دیتی نہیں ہوں بس پوشش کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ یہ کام بھی ہو جائے اور تھوڑا سا اس کو ملتا رہے ہیلڈی بچے آج کل کے بچے بہت مشکل ہیں سامنے کپڑے میں نے رکھے ہوئے تھے آپ جھت پہ تو نہیں ڈالتے ہیں باہر دھوب ہوتی ہے باہر سین میں ہی کپڑے ڈال دیتی ہوں ابھی میں کپڑے ڈال کے آئے ہیں ایک ساتھ اتنا کام کی چند کے چولے بہرہ سارے شیلپیں صاف ہونی ہیں یہ دیکھیں سمان بکھرا پڑا ہے یہ دیکھیں سارا حالانکہ برطن میں صبح دھو گئی تھی صبح بچے جب گئے ہیں دیکھیں وہ بال کے اس برطن وغیرہ میں سارے دھو گے چلی گئی تھی ابھی یہ دیکھیں کھلارا پورا شیلپ پہ بھی پورا کھلارا پڑا ہے چلے صاف ہونے والے ہیں تو کیونکہ برطن تو ہم کام والی سے نہیں دھلواتے تو وہ خود ہی ہم دھو ہوتے ہیں ہم اپسان دینے کے کام والی سے برطن وغیرہ دھلوائے بندہ ہمیں اس کو آنا دوں گی اور چھوٹی بیٹی بس پری وہ بھی آنے والی ہے لسن لے کر بیٹھی تھی کہ لسن بنا اس کو چھیل کے تو راکنوں بڑا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ہانڈے کے لیے باجی مصروف تھی تو میں نے کہا کہ میں آپ کو لسن بنا بھی تھی اور چھیل دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اتنا باریک لسن ہے باریک لسن لے کر آئے ہیں مکرمنہ بھی کیا تھا اتنا باریک لسن لے کر ماتا ہے دیسی لسن ہوتا ہے یہ اور اتنا باریک ہوتا ہے اس کو چھیلے میں اتنی مشکل ہوتی ہے تو میں نے فیس بک میں بڑی اس کے ٹوٹ کے دیکھے ہیں کہ لسن کو ایسے کرو تو ایسے ہو جاتا ہے ایسے کرو ایسے ہو جاتا ہے پتہ نہیں کس طرح ہو جاتا ہے مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے وہ ٹوٹ کے تو بہتر ہے بندہ خود ہاں سے جلدی جلدی چھیلے لسن کو اکثر ہمنا پانی میں بھی بھگو کے رکھ دیتے ہیں تو لسن جب کافی دیر تک گھنٹے تک بھیگا رہتا ہے تو پھر اس کو بھی چھیلے میں بہت آسانی ہوتی لیکن یہ لسن ہے گیلا یہ لسن نا گیلا ہے یہ لسن ہے گیلا بہت تو جس کو جیسے نا یہ پہلے ہیتنا گیلا ہے تو اس کو پانی میں بندہ بھگو ہی نہیں سکتا تو یہ خود بہت اس کے آرام سے چھل کے اتا جاتے ہیں آپ دیکھیں اتنا باریک لسن ہے میں آپ کو دکھاؤں آپ کیا کہیں گی کیا کہنے ہیں باریک لسن کی اکی تھی گیا اے ریا اے دیکھو اے میرا ہاتھ رہی کنہ موٹا لگ رہا کامری دیکھے ہے نہیں ہے نا موٹا دیکھو کنہ باریک لسن اے نا کامری دیکھے کتا لگ رہا بری تے وہ نہ اے دیکھو کنہ باریک لسن ہے کچھ کچھ موٹا تاکہ انہ نے باریک لسن صبح انہ کیتا لسن تو ادھے بعد میں آکے چلو ہوں نماز پڑھ کے میں فارغ ہوں ہے اگر تصویح کی تھی ہے تصویح دے بعد ہے تو میں پھلے سن چیل دے جا سوی ہے اشرا استغفار دا ہے زیادہ زیادہ بندن استغفار کرنا چاہی دا وہاں کیونکہ بکشیشتہ اشرا ہے تو آخری اشرا چید آخر حمدہ پہلے اللہ پاکتاڑے کنا ساری معاف کر دیندہ استغفار زیادہ تو زیادہ کرنا چاہی دا ہے روزہ کھولنے دو پہلے نماز دو فارق ہونے دے بعد خاص دور دے اثر دے بعد استغفار اللہ ربی و تو بولے ہی میں بہت ویرت کرتی ہوں اس تسبیح کا استغفار اللہ ربی و تو بولے ہی اور اللہ پاک ہر مسئلہ خود حل کر دیتا ہے رزق کی تنگی نہیں رہتی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور راستے جو ہوتے خود بخود حل ہوتے جاتے ہیں اور اللہ تعالی حاجتے بھی پوری کر دیتا ہے استغفار کو اپنی عادت آبنا لیں کیونکہ استغفار کی وجہ سے ہی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونی ہے اللہ تعالی حمزان کے مہینے میں ہم سب کے گناہ معاف کریں سب کے گناہ بخش دیں اور سب کی مشکلات حال کریں میں لسن چھیلوں ہیتنا زیادہ بڑا ہوگا ہے سارا لسن چھیل کے میں فارق ہوں پھر اور بھی تھوڑا سا کام کرنا ہے میں نے آنجے افتاری کا ٹائم ہے چھے بچ کے پانچ منٹ ہو گئے افتاری اب لگ گئی ہے کچھ بن رہی ہے یہ ہماری موزیوں کا کھانا کھانا یہ آیا ہوگا ہے وہ چھوڑی ہے اب اس کو افتاری کے بعد اس کا کام کرنا ہے اب اس کو بیٹھ کے بنا رہے ہیں یہ افتاری کے لیے آلو رکھے ہوئے ہیں یہ اچھا جی اب افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے مجھے اجازے دیجئے انشاءاللہ تعالی پھر نیکس ولوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ اللہ نے کے باہرم بہرمش رہیں آباد رہیں آپ بھی جلد جلد افتاری کیجئے گا اللہ حافظ